اسلام علیکم یہ میں نے ایک پوست لگائی تھی آج کہ ہم نے کیسے سکھا فیس بک کو اور اس بارے میں آپ لوگ اچھے ریکشن آیا تو سننا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں اور اس بارے میں ویڈیو آج بناوں گا لیکن اس ویڈیو کے دو پارٹ ہوگا پہلے پارٹ میں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا کہ وہ کون سے حالات تھے جب ہم نے سکھا تھا اور اس وقت کون سے حالات چلتے ہیں اور دوسرا پارٹ ہوگا اس میں میں آپ کو وہ سارے طریقے بتا دوں گا کہ سیکھنے کے لیے کیا کیا چاہیے اور کیسے کرنا ہے تو اس لیے اگر آپ وہ ٹائم جو دو ستی سال پہلے تھا وہ والا نہیں سننا چاہتے یا آپ کو کمپیریزہ نہیں سننا چاہتے تو کوئی اور ویڈیو دیکھ لیں کچھ اور کر لیں اور جو سننا چاہتے ہیں یا جو نئے لوگ ہیں وہ سن لیں ان کے لیے کام کی چیزیں ہوگی اور یہ ویڈیو ایک اور تھی بزنس منیجمنٹ اس کا یعنی یہ ویڈیو بناتے ہوگا ہے میرے ذہن میں نہیں تھا کہ مجھے اس کا پارٹ ہو بنانا پڑے گا لیکن جس طرح لوگوں نے اس پہ رسپانس دیا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں پارٹ ہو بناؤں گا انچالا جال اور میری کوشش ہوگی اس ویڈیو میں بھی اور باقی جو ویڈیو آگے آئیں گی ان میں آپ کو اپنا 100% دوں کیونکہ میرا تو جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہے یا جتنی بھی میری پوسٹ ہوتی ہے وہ میرے اپنے تیجر بات کی بیس پہ ہوتی ہے یا میری لرننگ بیس پہ ہوتی ہے تو اس میں کچھ باتیں ایکسٹرا بھی ہو جاتی ہیں جب ہی بات ہے میرے پاس کوئی لکھا ہوا سکرپٹ ہوتا نہیں ہے کہ میں اس کے مطابق بولوں یا ایڈیٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے بیچ میں بھائیں کہ رک جاتا ہوں کئی دفعہ ایک ہی پاتھ چار دفعہ ریپیٹ ہو جاتی ہوگی تو برداشت کریں ویڈیو کو فاسٹ کر لیں یا جیسے بھی ہے اچھا تو موضوع جو آج کا ہے یہ ہم نے کیسے سکھا تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت کیسے علاق چل رہے تھے جب ہم لوگ فیس بک سیکھ رہے تھے اور ایک دو چیزیں میں ایڈ کر لوں جس سے پہلے کیونکہ بہت زیادہ لوگ سوال پوچھتے ہیں یہ ایک گروپ ہے جو لوگ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس گروپ میں آ جائیں اور یہاں سے آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میں یوٹیوب پہ زیادہ نہیں ہوتا یہ چینل ہے جو اور اس گروپ میں لوگ ہیں وہ چینل کا پوچھتے رہتے ہیں یہ چینل دیکھ لیں یہ والا چینل ہے افیشل کے نام سے اس چینل پہ آپ کو پلی لسٹ ملے گی اور اس پلی لسٹ میں یہاں فیس بک بیسک ٹو کرو یہ آپ لسٹ دیکھ لیں اور باقی ویڈیو بھی آپ کے کام کی ہیں اور اس میں ایک ویڈیو آپ کو میں سپیشل دکھاؤں گا آگے چل کے تو یہ دونوں فیس بک والے یوٹیوب کو نوٹ کر لیں اور یوٹیوب والے فیس بک کو اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں جہاں پہ اپنے طور پہ میری کوئی ویڈیو جہاں ایسی آپ کو نہیں ملے گی جہاں پہ میں منترلہ کرتا نظر آؤں کیونکہ میرا مقصد بھی نہیں ہے کہ میں یوٹیوب پہ کام کروں ہاں میں یہ آپ کو ضرور کہوں گا کہ صرف میرا چینل نہیں باقی جتنے بھی لوگ ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں جتنے بھی میٹور ہیں جو پیڈ کرا رہے ہیں فری کرا رہے ہیں جیسے بھی ہیں جو بھی ہیں ان کی ویڈیو بھی یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں یہ ایک بین چیز ہے اس میں بھی آپ پیڈ کورس سے پات چاہیں گے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا تو ابھی یہ گروپ جو ہے اس گروپ سے پہلے یہی اسی نام سے گروپ تھا جس پہ تقریبا آپ اور اس گروپ میں بہت انفارمیشن تھی ہم نے بہت کچھ اس میں ڈالا ہوا تھا بہت ساری ویڈیو بہت ساری انفارمیشن تھی نہ صرف ہماری عام لوگوں کی بھی بہت زدہ تھی وہ گروپ اڑ گیا جب جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو اتنا مواد یہاں سے نہیں مل رہا لیکن پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ویلیو ایڈ کریں جتنا بھی یہ ہو سکتا ہے وہ ایڈ کریں اور میں آپ کے سامنے آپ لوگوں کی کوشش کر رہا ہوں میرے پاس رہے ہیں بہت کم ہوتا ہے اس لیے آج میں جو میں نے اس ویڈیو کو میں نے سوچا کہ تو اس میں کارلوں کیونکہ ایک تو بات لمبی ہو جانی ہے اور دوسرا آپ لوگوں کو جو نئے لوگ ہیں خاص کر ان کو پتا ہونا چاہیے کہ جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ہم نے کس طرح کے علاق فیس کی ہوئے اچھا اس گروپ کو بنانے کا مقصد ابھی خیر یہ گروپ تو وہی ہے مقصد یہ تھا کہ جب ہم سیکھ رہے تھے میں آپ کو دو سال تین سال پیچھے لے کے جاتا ہوں تو اس وقت انسٹریم اور انسٹریم لائیو یہ دو ٹول تھے میں انجز پہ کام ہوتا تھا باقی یہ ایرز اور ڈیل بونس یہ وہ سارا کچھ نہیں تھا کنسپٹ نہیں تھا جس طرح یوٹیوب میں بھی بیسکل یوٹیوب سے ہی آیا تھا فیس بوپ پہ تو یہ ساری چیزیں نہیں تھیں اور انسٹریم کو سیکھنا بہت مشکل ہے ابھی بھی جتنے بھی آپ لوگوں کو کریگر مل رہے ہیں جو انسٹریم پہ نہیں ہیں ان کو پتا ویڈیو ہی نہیں چلتی ان کی وہ ایڈز اور ڈیل بھی کوئی نہ کوئی ریل وائرل کر کے نظام چلا رہے ہیں اور یہ سارا سین کب شروع ہوا یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو میں جائیں یہاں پہ ایک سال پہلے کی یہ ویڈیو پڑھی گیا اچھا یہ ویڈیو جب میں نے ڈالی تھی اور اس کے ساتھ میں نے اپنی وال پہ پوسٹ لگائی جب ہی میں پوسٹ تو نہیں رون سکتا وہ پوسٹ یہ ریکمینڈیشن والا مائتھر وہ پوسٹ میری لوگوں نے ایک بندے نے کاپی کی اس کی دوسرے نے کی وہ اتنی زیادہ کاپی ہوئی کہ لوگ ہر بندے نے اپنے طور پر اسے پیش کی لیکن اس سے پہلے کسی نے نہیں بتایا تھا ریکمینڈیشن والا مائتھر آپ کو جہاں سے بھی مل رہا ہے یہ ویڈیو بعد میں بنائی تھی میں نے اس سے پہلے پوسٹ لگائی تھی میرے کال پر تو یہ وہ دور تھا جب ریل پلے بونس آیا تھا تو اس کے بعد ریکمینڈیشن مطلب یہ اوپن ہوا مائتھر پھر سپیمینگ بھی بہت ہوئی بہت زیادہ رمے بھی نقصان ہوا ہمارے پیش بھی لوگوں نے خراب گیا لیکن اس سے پہلے یہ کسی نے نہیں دیا تھا اگر زیادہ بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا لیکن انہوں نے بتایا نہیں تھا اس کے بعد جب وہ ایک مائتھر نکل گیا تو پھر ہر بندے نے اپنے طور پر اس کے بعد یہاں پہ آپ واج ٹیم والے بھی دیکھیں دوسرے دیسے میتھر دیکھیں وہ لوگوں نے پھر کافی کیے لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جب تک کوئی بتاتا نہیں ہے جب تک اوپن نہیں کرتا پبلی نہیں کرتا آپ لوگ اس سے پہلے پبلی نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میتھر آپ کا نہیں ہے اب مجھے تو مطلب کوئی سٹار نہیں لگے یہ ہمیں مجھے سٹار لگانے کا شوق بھی نہیں ہے نہ ہی میں نے کبھی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ابھی یہ گروپ آپ کے سامنے ہیں اس سے پہلے جو بھی گروپ ہوگا کرتے تھے وہاں پہ آپ اگر پوست لگاتے ہیں کہ پیج کا نام کیسے چین کرنا ہے تو کم اند بکس کم اند بکس اس کے علاوہ ریپلائی نہیں آتا تھا کمینٹ میں ہم نے یہ فیز کیا ہوا ہے اگر آپ گلتی سے کسی کے اند بکس پر چلے جائیں تو کیا ہے پانچ سو زار روپیا مانگ لے گا تو اس نے کیا کرنا ہے کہ وہ کسی سے لیا ہوگا اس نے پانچ سو زار میں آگے آپ کو دے دے گا وہ آگے پانچ سو زار لوگوں کو دے دے گا اس سے بھی پیسے کمالے گا اس میتھر سے بھی تو کیا ہوتا تھا اس طرح یہ ذری بات ہے کوئی بھی چیز ہے بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ سویمی میں کاؤنٹ ہوتی ہے اور پھر دیٹیکٹ کرتی ہے وہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے وہ ٹرک ختم ہو جاتی ہے ٹرک کی لائے بھی نہیں ہوتی ہے لیکن اب دیکھیں میتھرد اب آپ کے سامنے یہ میتھرد ہے یہ اب بھی تک زندہ ہے میتھرد کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ٹرکیں جو ہیں وہ بکتی ہوتی ہیں یہ بات جال رکھیں جس طرح ان سٹریم کی ٹرک آئی پہلے سٹار اپلائی کریں جی پھر اس کے بعد سپریشن اپلائی کریں جی مطلب یہ کر لیں وہ کر لیں ایک ٹرک اور بھی تھی جو لوگ بھول گئے ہوں گے انہیں میں جال کراتا چلوں وہ ٹرک یہ تھی کہ دو ٹیپ کھولی جاتی تھی ٹھیک ہے ایک ٹیپ پہ اپلائی کے بٹن پہ ماؤس رکھا جاتا تھا اور دوسری ٹیپ پہ ایسا ہوتا تھا جو ہی اپلائی کا بٹن کلک کیا ساتھ ہی دوسری ٹیپ میں جا کے ساری ویڈیو پانچ کی پانچ کی ڈیلیٹ کر دی انسٹینٹ اپروو ہوتا تھا ٹھیک ہے ابھی یہ کو بھی دوبارہ یہ ٹرک پھر بھی چلتا اپلائی ہونی ہے تو اچھا میں آپ کو وہ والے الاتس نہ آتا ہوں مطلب آپ نے کوئی بھی چیز پوچھ لی پیڈ اس کے علاوہ کورس براہ بھی تھے اور وہ کورس بھی لوگ سیل کر رہے ہوتے تھے مطلب کسی نے بائے کر لیا پھر آگے پہنچ دس لوگوں کو سیل کر دیا وہ اپنی فیض پوری کر لیا مطلب یہ والا سین تھا کوئی کسی کو بتانے گوارہ ہی نہیں کرتا تھا لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ تھے جو بتا رہے تھے لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے مجھے اتنے زیادہ لوگ میسیج کر دیتے ہیں میں سب کو ریپلائی نہیں کر ساتا میں سیدھا سیدھا یہاں پوچھ لگا دیتا ہوں جو ابھی بھی میں نے ابھی ایک پوچھ لگائی ہونی ہے جہاں پر پیج گرین ہو رہے ہیں تو اب میں ہر بندے کو ریپلائی میں تو نہیں بتا سکتا بہت مشکل ہو جاتا ہے خیر اس دوران ایسے ہوا کہ میرے پیج کافی سارے پی اوٹ میری خراب ہوگی پیج دس پارہ پیج خدایا ہوگی مطلب کام چھوڑنے پہ جلا گیا تھا ایک وقت ایسا آیا پھر یہ میتھر یہ عبیدی کے ساتھ میری دسکارٹ ہو رہی تھی کہتا تھا کہ شارٹ اٹھا کے لگاتے ہیں اور پھر لگائے ہم نے وہ مطلب وائرل ہوئے ہماری وائرل ہوئی اس کے بعد جو ریل پلائی بونس چل رہا تھا تو ہمیں بونس ملنا لگ گیا تو اس کے بعد ہم نے لوگوں کو بتا دیا جس کے وجہ سے لوگ آج جو مجھے جانتے ہیں لوگ اس میتھر کی وجہ سے جانتے ہیں بہت سارے میتھر میں نے بتا دیا لوگوں کو وہ اس لئے کیا کہ ہمیں کوئی بتاتا نہیں تھا ہم نے زد کے طور پر لوگوں کو بتانا شکر کر دیا بس ٹوٹل زد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس طرح ہوا ہے باقی لوگوں کے ساتھ ایسے نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو سکھاؤ پیسہ کمانا ہے تو فیس بک سے کماؤ یا یوٹیوب سے کماؤ لوگوں سے نہ کماؤ مین مات ہوئی ہے اور جب اس کام میں نے شروع کیا تھا کہ چلو ایک یا دو یا دس لوگ بھی اس سے سیکھ کے اگر وہ گھر کا نظام چلا لیتے ہیں تو میرے لئے یہی کافی ہے اس سے زیادہ سوچا بھی نہیں تھا خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ میں آپ کو وہ ابھی مزید ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ انہی گروپ میں اس وقت یہ ہوا کہ فیس بک نے پہلا بونس دیا سٹار والا گالبن سٹار اور سبسکریپشن کا دو بونس چلے تھے اس وقت سٹار پہ یہ ہوا کہ لوگوں نے سپیمنگ تو ہمارے لوگوں کے خون میں ہے نا ابھی بھی لوگ سپیمنگ کرتے ہیں ابھی جا کے لوڈنگ اور یہ رینٹ والے گروپ والا اکسیسٹر کرتے ہیں اس وقت بہت کچھ تھا یہ رینٹ پہ گروپ لے لیتے تھے لوگ کچھ بھی نہیں ملتا تھا بہت سارے لوگوں نے اس وقت جو میرے ساتھ چلے تھے چھوڑ اس وجہ سے دیا کہ رینٹ کے میں گروپ لیا انہوں نے پیسہ جو تھا سارا انویسٹ کر دیا انسٹریم والے پیج لیے ریچ ملی نہیں ویڈیو پہ ویوز نہیں آئے پیج ریڈ ہو گئے جو تھا سارا ضائع ہو گیا اچھا وہ سٹار والا بونس آیا سب سے پہلے تو لوگوں نے کہا کیا کہ سٹار بائے کرنے شروع کر دیا کسی دوست کو کوئے فلانے کو کوئے مطلب مجھے بھی بہت میسے جاتے تھے میں نے کہا یار مرے کوریا میں تو سٹار ہے ہی نہیں تو ہم نے اس پہ وہ نہیں کیا ہم انسٹریم پہ لگے تو انڈ بھی یہ ہوا کہ فیس بک جو کرتا ہوتا ہے وہ بہت طرح کی لوگوں کی انیویسٹ انڈ پہ جا کے ڈوب گئے کیونکہ جینور سٹارٹ تو ہوتے نہیں وہ تو آگے پیچھے انہوں نے دو نمبری سے گٹھے کی ہوتے اس کے بعد سبسکریپشن آئی سبسکریپشن کا طرح وہاں پہ بھی لوگوں نے ایسی کیا کسی کو پیسے دے دی ہم نے وہ بھی نہیں کیا جہاں پہ پیسہ لگ رہا تھا وہ کام ہم نہیں کر رہے تھے کیونکہ ہمیں پتا تھا ایسے ہی نقصان ہو رہا ہے تو پیسے لگا گیا زید نقصان کیوں کریں اس کے بعد پرفارمس بونس آیا ریل پلے بھی آیا پرفارمس بونس میں جو لوگ کام کر رہے تھے وہ اپنا کام نہیں کر رہے تھے وہ ان کے پاس کلائنٹ تھے USA کے لوگوں کے وہ آگے ان کو اپلوڈنگ کر کے دیتے تھے یا لوڈنگ کرتے تھے یا جو بھی کام رہے تھے کیونکہ میں نے کبھی میرے پاس کلائنٹ ہوا ہی نہیں ہے میں نے کبھی کسی کا کام کیا ہی نہیں ہے نہ میں نے کبھی کوئی سروس دیا میں آپ کو وہ ڈیٹیل نہیں دے سکتا لیکن بہت سارے لوگ اس وقت جو ہیں اس وقت وہ کلائنٹ ڈیل کر رہے تھے کلائنٹ کا کام کر رہے تھے پھر انہوں نے آج ساتھ اپنا کیا اور اس دوران ہم نے بھی اپنا شروع کر دیا جب ہم نے اپنا شروع کیا اس وجہ سے ہماری بہت ساری مخالفت بھی ہوئی اور خاص کر اس وقت جب لوگوں نے پے اوٹ کی سروس دینی شروع کی تو ہم پے اوٹ سروس کے خلاف نہیں تھے لیکن ہم نے اس کا متبادل ایک جو انا طریقہ وہ پبلک کر دیا کہ آپ ایس 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 این لگائیں تو بہت سارے لوگ ایس ایس این سے پے اوٹ ڈیسیبل ہو جاتی ہے یہ دو نمبری ہے بھائی پے اوٹ کی سروس دینا بھی دو نمبری ہے بطلب ہون کے حلال تھے ہمارے عرام پہ کیسے حلال تھے بھائی مجھے یہ سمجھے ہمیں اس وقت بھی سمجھے بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی لیکن ہم نے لگے رہے ہیں اپنے کام پہ جب آپ پے اوٹ کی سروس دے رہے ہیں تو بھائی وہ بھی عرام ہے اگر ایس ایس این لگانا عرام ہے کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ایس ایس این لگا کے دے رہے تھے اپنی پے اوٹ نہیں تھی اور بعد میں پتہ لگا ہمیں جب فیس بک نے پھیرا نا وہ اپنا سسٹم تو ساری پے اوٹ اوڑیں لوگوں کی بہت ساری جن لوگوں نے بطلب اس دوران لوگوں کا یہ ڈبل نقصان ہوگا ایک تو پے اوٹ سروس لے رہے تھے اوپر سے انہوں نے لوڈنگ رہا لی ٹھیک ہے لوڈنگ جو نئے لوگ ہیں انہیں نہیں بتا لوڈنگ یہ تھی کہ مطلب ریل پلی ہے تو اس پہ پتہ نہیں ٹین ملین میں بارہ سو ڈالر بنتے تھے یا سات ملین پی کی ویوز پہ نا اتنے پی وہ ویوز جو انہا وہ لوگوں سے شیئرنگ لے کے وہ ویوز لیتے تھے تو اس میں اتنے بارہ سو ڈالر رہا تھے فیفٹی پرسنٹ کوئی فورٹی پرسنٹ لے رہا تھا برحال ہم نے نہیں کرایا تھا نہیں پتہ کتنے لے رہے تھے لیکن وہ بھی لوگوں نے پیسہ بہت زیادہ لگایا اور وہ تباہ ہو گیا یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سٹار پہ انہوں نے لوگوں نے کریا اس کے بعد سبسکیشن پہ بھی لوگوں نے یہی ارکت کی اس کے بعد ریل پلے پہ یہی ارکت کی اس کے بعد آکے ایڈزون ریل پہ بھی یہی ارکت لوگوں نے کی کہ وہ کلک کرو تو اتنے ڈالرہ آ رہے تھے پیوٹ لگانے ساتھ لوگوں نے پیج مہنگی بائے کیے تو اس دوران میں اپنی بتا سکتا ہوں باقی کی تو میں نہیں کہہ تھا ہم سمود چلتے رہے نہ کبھی لوڈنگ لی نہ کبھی ایکسٹرا خرچہ کیا اپنا پیج ملا اس پہ کام کیا نہیں ملا چکا تھوڑا کھاؤ ستھرا کھاؤ یہ میرا ڈالاغ ہوتا تھا میری اگر پرانی پوسٹیں دیکھیں تو اس پہ لکھا ہوا تھا اب میں یہ تھوڑا کھاؤ ستھرا کھاؤ نہیں لکھتا لیکن میں اس پہ ابھی بھی عمل کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کو یہی مشاہ دوں گا کہ تھوڑا کھاؤیں اور ستھرا کھاؤیں دوسرے کا چیرہ لال دے کے خود کو خود چمانٹے نہ ماریں اس سے کچھ نہیں ملنا یہ لوگوں نے اپنا نقصان کی ہے اب کیا ہے کہ ان میں سے مطلب آپ دو تین سال میں دیکھیں تو ہر سال نئی ایک پوری ایک فوج آتی ہے جو مشہور ہوتی ہے جن کی آپ کو بہت نارے نظر آتے ہیں اور سال کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں پھر نئے لوگ آ جاتے ہیں پھر نئی ٹرکیں لے کے لوگ آ جاتے ہیں وہ سال چلتے ہیں وہ فارہ ہو جاتے ہیں یہ لوگ وقتی چلنے والے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو پراپر دو تین سال سے نظر آ رہے ہیں وہ تھوڑے سے لوگ ہیں وہ کہا ہے کہ ان کی بیسی ان سٹریم سے لگی ہے وہ ان سٹریم سے چلے ہوئے ان چیزوں پہ آ رہے ہیں اور جو اس بندے نے ان سٹریم پہ کام کیا ہوا ہے وہ یہ بونس پہ سکھیل کے کرتا ہے اس کے لئے یہ مزاک ہے تو ابھی جو لوگ صرف اس پہ کام کر رہے ہیں ریل پلے پہ یا بونس پہ ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں ان سٹریم پہ ان کو آت نہیں پڑ رہا تو انہیں ابھی سیکھنا پڑتا ہے انہیں سیکھنا چاہیے میرے خیال میں انہیں ان سٹریم پر بیس بنانی چاہیے کیونکہ جتنے بھی بونس آئے ہیں فیس بک کے سٹار سے لے کے سبسکرشن پرفارمس بھی زیادی بات ہے ختم ہونا ہے ریل پلے ختم ہو گیا ہے اور جو ابھی چل رہے ہیں یہ ایڈز اون ریل تو میرے خیالہ نہیں ختم ہوگا کیونکہ یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی شارٹ ویڈیو کا رواج پڑ گیا ہے اور اگلا دور بھی شارٹ ویڈیو کا ہے لیکن ان سٹریم نہیں ختم کر سکتے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان سٹریم ختم ہو جانا ہے ان سٹریم نہیں ختم ہو سکتا کیونکہ یوٹیوب ہے اس پہ بھی دیکھیں بڑی ویڈیو پہ جو چل رہا ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے وہ نہیں ختم ہوا تو ان سٹریم کا بہت کم چانس ہے ایڈز اون ریل کا بھی بہت کم چانس ہے ختم ہونے کا تو اس سارے بات سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے سیکھا تھا تو بہت مشکل اللہ آپ پہ کوئی نہیں بتاتا تھا ہر بندہ جس کے پاس پیسہ تھا وہ چھایا تھا وہ مرکیٹ کو کنٹرول کرتے تھے لوگ ابھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ جہاں پہ ہمارا بائی سلنگ کا گروپ ہے ہم اجارہ داری نہیں کرتے ریٹ خراب نہیں کرتے مطلب جب ہائی ہوتے تو ہائی ہوتے ہیں ہم صرف کہتے ہیں یا ریٹ ہوا ناصف کا دو اگر مل جاتا ہے لے لیتے ہیں نہیں تو ہم چھیٹتے ہی نہیں اس وقت نہیں تھا اس وقت یہ تھا کہ ریٹ لوگ اپنی مرضی سے اوپر لے جاتے تھے اپنی مرضی سے نیچے لے کے آتے تھے جب لوگوں کے پاس پیج ہوتے تھے تو ریٹ ہائی کر لیتے تھے جب نہیں ہوتے تھے وہ سستہ کر لیتے تھے زور تھا اب یہ ہوا ڈویین ہوگی اب اس گروپ کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگوں کو فری میں انفارمیشن ملنے شروع ہوگی لوگوں میں شہور آگے لوگوں نے بولنا شروع کر دیا پہلے نہیں تھا ذریعہ بات ہے جب ایک خاص لوگوں کے پاس ایک سارا سیٹ اپ ہوگا تو وہ آپ کو نہیں کرنے دیں گے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ان کے خلاف ہوں یا وہ غلط کر رہے تھے لیکن وہ دور ایسا تھا وہ سیٹ اپ ایسا تھا وہ سسٹم ایسا تھا کہ وہ لوگ پہلے آئے تھے ان کے حساب سے ان کا رائٹ بنتا تھا کہ وہ جس طرح چاہیں کرے وقت چینج ہوا ابھی وہ لوگ بھی تو اس ہی کر رہے سارے اس ہی کر رہے کیوں؟ وقت کے ساتھ ساتھ چینجنگ آتی ہے اس وقت وہ چیز مطلب سوٹ کرتی تھی لوگ سمجھاتی تھی لیکن آپ سوٹ نہیں کرتی آپ لوگ نہیں اجازہ داری کر سکتے اب تو جو جو لوگ ریسیلر ہیں وہ بھی ترے سیانے ہوگے ہیں کہ انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ بھی سیکھیں کہ ڈیمانڈ اور سپلائی والا کون سا رول ہے تو وہ اس رول کے مطابق چلتے ہیں وہ نہیں کسی کی باتوں میں آتے تو یہ سارا سسٹم آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ جس دور میں جی رہے ہیں یہ بہت ایزی دور ہے انفارمیشن ہر طرف سے آپ کو مل رہی ہے یوٹیوب گوگل یا فیس بک پہ جو ہمارا دور تھا آج سے دو تین سال پہلے چلے جائیں فیس بک کا اتنا لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا اور نہ کوئی بتاتا تھا چھوٹی سی ٹرک کے پیچھے لگ کے لوگ بڑے پیسے کمارے تھے یوٹیوب کا واج ٹیم میں آپ کو بتا ہوں ستر ستہ زار روے میں بکرا تھا جو صرف ایک وی پین لگا کے ہو سکتا ہے ہم نے دیکھا ہوئے وہ ٹیم فیس بک کا واج ٹیم ڈراما لگا کے کرتے تھے لوگ اسے ابھی بھی کر رہے ہیں تو ریٹ ہوتا تھا واج ٹیم کا بھی ریٹ ہوتا تھا دس دس بار پار ہزار روے صرف واج ٹیم کا تو ابھی اس حالے آگالے اس لکھ دالر کا ریٹ کیا تھا ابھی ڈالر کا ریٹ کیا ہے تو بہت فرق ہے ابھی تو آپ کو میرے حالے ڈیٹھ ہزار میں تو واج ٹیم سرائبر سارا سارا کچھ مل رہا ہے بلکہ پچھلے دنوں تو دس بارہ ہزار میں تو سٹریم والا پیج مل جاتا تھا تو ڈالر کتنا اتنین سو روپے میں ہے تو اس وقت کیا تھا ایک سو ایک سو ساٹھ بیس تھا یا کتنا تھا مجھے نہیں یاد تو ریٹ کا ڈبل فرق پڑ گیا اور اتنے سستی ہوگی اتنے سستی چیزیں مل رہی ہیں آپ کو اور اتنی انفارمیشن کا فلو ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ لوگ گلے کرتے ہیں کہ میری پوسٹ ایک پوسٹ کو لے کے آپ بیٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ آپ سارچ کریں تو آپ کو ابھی بھی یہاں بہت کچھ لوگوں نے ڈال دیا آپ کو مل جائے گا تو یہ بہت ایزی ٹائم ہے بہت آسان ہو گیا ہے فیس بک کو سکھنا یوٹیوب کو سکھنا کوئی بھی چیز ہے وہ بہت آسان ہو گیا آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں وہ والا ٹائم جو لوگ آپ سے دو تین سال پہلے سے کہا رہے ہیں فیس بک پہ ان سے پوچھیں کہ ہم لوگوں نے کتنی مشکلیں دیکھی ہیں بھائی نہیں جواب دیتا تھا یہاں پہ آپ کوئی بھی پوسٹ لگا دینا بلکہ آپ فیس بک کو چھوڑیں آپ یہی پوچھ لے کہ صبح مارنگ واک کے لیے کتنے بجے اٹھنا ہے تو لوگ کہیں گے کم ان باکس وہ آپ کو ان باکس میں بلا کے آپ سے پانچ سو ہزار روپیا لے کے پھر بتائیں گے کہ چھ بچ کر دس منٹ پہ آپ نے اٹھنا ہے صبح یہ والا سین تھا تو اب بھی تو یہاں پہ آپ کچھ بھی پوچھیں آپ کو یہاں پہ ریپلائیے دیکھیں یہ پوست لگیے جو بھی ہے اس پہ آٹھ کمیٹ ہیں یہاں پہ آپ آٹھ میں دیکھیں تو کوئی بندہ یہ کم ان باکس نہیں کہے گا یہ میں نے جب گروپ بنایا تھا اس وقت یہاں پہ لکھا ہوا ہے مطلب اس میں رول لگا ہوا ہے یا اس میں میں نے کی ورڈ ڈالا ہوا ہے ان باکس آپ کر رہی نہیں سکتے ہیں آپ کا کمیٹ ہی ہو نہیں ہوگا تو پھر بھی لوگ کرتے ہوں کہ ذری بات ہے ہاں رہا بھار پوست پہ ہماری نظر دیکھیں یہ لوگ کہیں پہ بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آج ہو ہاں بائی سیلنگ والے جہاں پہ آپ کو ان باکس کی کوئی نہیں کہے گا نہ کوئی یہ کہے گا کہ اتنے پیسے دو جو کہے گا وہ باہر ہوگا گروپ سے تو سیکنڈ پارٹ میں یہ میں نے آپ کو اس وقت کے لات بتا دیئے سارے کہ وہ دور اس طرح کا تھا اب دور بہت آسان ہے تو پھر اس دوران میں نے کیسے سکھا یہ دوسرے پارٹ میں آپ کو مل کر ڈیٹیل سے بتاؤں گا یوٹیوب سے کیسے لارن کرنا ہے فیس بک سے کیسے سکھنا ہے گوگل سے کیسے سکھنا ہے اور میں آپ کو پوری ڈیٹیل سے پوری تسلی سے بتاؤں گا نہ صرف آپ کو اردو میں انگلیش میں ویتنامی اور باقی ادر والد جتنی بھی لینگوج ہیں ان ساری لینگوج میں آپ نے ویڈیو کیسے دیکھنی ہے کیسے سمجھنا ہے ان کی بات کو مجھے بھی اتنی زیادہ لینگوج نہیں آتی لیکن آپ نے ہر لینگوج میں کیسے ویڈیو دیکھنی ہے ان سے کیسے اپنے مطلب کی چیز دکھا لینے یہ آپ کو پارٹ ٹو میں ملے گا اجازت دیں اللہ حافظ